دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں خوش شام دید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انجلینہ جولی کا پرنسز آف ہوب کے مجسمے سے کیا تعلق ہے اور اگر آپ بلوچستان کے سہرہ میں کھڑے اس پرنسز آف ہوب کے مجسمے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس تک سفر کیسے کیا جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں دوستو سب سے بلوچستان میں کئی ساحلی مقامات اور خوبصورت وادیاں ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں مگر کئی مقامات کی خوبصورتی سے لوگ واقف تک نہیں یہاں تک کے سالوں سے خاموش کھڑی اس شہزادی کو کچھ سال قبل تک کوئی نہیں جانتا تھا تاہم مکران کوسٹل کے پہاڑی سلسلے میں پتھر سے تراشے گئے اس پتھر کے مجسمے کو اب پرنسز آف ہوب کے نام سے جانا جاتا ہے کراچی سے ایک سو نوے کلومیٹر دور موجود اس مجسمے کی شہزادی نے ایک شاہی انداز کا لباس پہن رکھا ہے دراز کرد یہ شہزادی ایک آن کے ساتھ کھڑی دکھائی دیتی ہے تاہم اسے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسے کسی چیز کی امید ہو اس مجسمے کو پرنسز آف ہوب کا نام ہولی وڈ کی مشہور اداکارہ انجلینا جولی نے دوہزار دو میں تجویز کیا انجلینا جولی نے اس وقت اقوام متحدہ کی خیر سگالی کی سفیر کی حیثیت سے اس علاقے کا دورہ کیا اور وہ ہنگول نیشنل پارک کی سیر کے لیے آئیں تو انہوں نے سالوں سے اس پہاڑی خلسلے میں موجود شہزادی کو کھڑا دیکھا اس شہزادی کو دیکھتے ہی ان کے ذہن میں یہ نام آیا اور انہوں نے سالوں سے اس مقام پر موجود اس مجسمے کی شہزادی کا نام پرنسز آف ہوب یعنی کہ امید کے شہزادی تجویز کر دیا امید کی اس شہزادی کا نام پھر زبان زدہ عام ہو گیا اور سالوں سے موجود اس مجسمے کو ایک پہچان سی مل گئی اس سے قبل بہرہ عرب کے ساحل کے قریب خاموشی سے کھڑے اس مجسمے سے ہوائیں اور مٹی کے توفان ٹکراتے چدید بارشی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی شناخت کے بغیر وہی موجود رہ دی اس مقام پر اس جیسا ہی ایک اور مجسمہ سفنگس موجود ہے یہ مصر کے مشہور مجسمے سفنگس سے ہی مشابہت رکھتا ہے اس ویران سہران میں کھڑی یہ شہزادی کا واحد دوست یہی ایک مجسمہ تھا ماہرین کے مطابق یہ مجسمیں سات سو پچاس سال قدیم ہیں اور ایک تاریخی ورثہ ہیں دوستو اگر آپ یہاں جانا چاہیں تو کراچی سے جانے والے افراد کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے چار گھنٹے کا سفر تیہ کرنا ہوگا کوشش کریں کہ ویکنڈ پر یہاں آئیں ہنگول نیشنل پارک تک پہنچنے کے دو طریقے ہیں پہلا یہ کہ کسی ٹور اپریٹر سے بگنگ کروالیں اور پھر بہ آسانی یہاں تک پہنچ جائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گوگل کی مدد سے اس جگہ کا نقشہ محفوظ کر لیں اور پھر خود ہی ٹرائیو کر کے یہاں تک آ جائیں یہاں آنے کے لیے پہلے ہب تک آئیں پھر زیرو پوائنٹ کی طرف سفر کریں مکران کوسٹل ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے آپ کو نہایت ہی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ اس سفر کو یادکار بنانے کے ساتھ آپ کو تھکنے بھی نہیں دیتے اس سفر کو جاری رکھنے کے دوران ہی آپ ہنگول نیشنل پارک تک پہنچ جائیں گے یاد رکھیں کہ روڈ کا یہ سفر کچھ مقامات پر نہایت ہی مشکل بھی ہے کیونکہ ہائی وے پر سہولیات کی ادم دستیابی اس سفر کو مشکل بنا دیتی ہے کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ایکسٹرا فیول وغیرہ ضرور لے کر جائیں تاکہ آپ کو پیٹرول کے ختم ہو جانے جیسے مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے وہاں کوئی میکینک یا آٹو شوپس نہیں ہیں اس لئے گاڑی کو ٹھیک کرنے کے کچھ اوزار ساتھ رکھیں تاکہ بوقت ضرورت ان کا استعمال کیا جا سکے کوشش کریں کہ آپ کی گاڑی کی کنڈیشن بہترین ہو اور اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اگر گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کی مدد سے یہاں کا سفر ہرگز نہ کریں دوستو اگر آپ کسی ٹور اپریٹر کو بک کرنا چاہتے ہیں تو کراچی سے ہنگول نیشنل پارک تک آنے کے لیے فی بندہ 3500 سے 5000 تک پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں ٹور اپریٹر ائر کنڈیشن بس میں دو طرفہ جنہی آنے جانے کا سفر طے کرواتے ہیں ساتھ ہی ٹور اپریٹر اس دوران صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا پینا پانی کی بوتلیں سوفٹ رنکس سنیکس اور دیگر اشیاء بھی مہیا کرتے ہیں اس کے علاوہ فوٹوگرافرز تصاویر بھی کھینچتے ہیں اسی طرح جو لوگ خود سے جانے کے خواہش مند ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں سنیکس کیمرہ وغیرہ ضرور لے جانا چاہیے تاکہ وہ پرنسز آف ہوب کے پاس کھڑے ہو کر یادکار تصاویر کھینچ سکیں پرنسز آف ہوب اور ہنگول نیشنل پارک میں آنے والے لوگوں کی تعداد اب گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے ملوچستان کی یہ پٹی کئی اہم سیاحتی مقامات اور تاریخی لحاظ سے اہم ہے کنڈ ملیر ہنگول نیشنل پارک ہنگلاج ماتا اور پرنسز آف ہوب اور مارا اور گوادر سمیت متعدد سیاحتی مقامات ایسے ہیں جنہیں سجانے سنوارنے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفرمیٹی ویڈیو اپسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ